موسیقی راہل گاندی نے گجرات کانگریس کے نیتاؤں کے ساتھ کی بیٹھا راکشا وانتری راج ڈاچ سنگ نے سیمیولیٹر کے زریعے تیجوز میں بھاری اڑان انبھاو کو بتایا عدبت پنجاب کی ٹیپ ٹی سی ایم صوفی جندر سنگ رندھاوانے کا ہاں کیپٹن امرندر کی محلومیتر کے آئیس آئی کانیکشن کی ہوگی جوج راجپال ستبال ملک کو مہبومہ مفتی نے بھیجوا کانونی نوٹس مہاراستر کے منتری نواب ملک کو فون پر ملی دھم کی گرہ منترالے میں کریں گے شکایت نمشکار اتر پردیش کی خبروں میں آپ کا سواگت ہے پہہو آپ کے ساتھ انوشکہ سنگھ جیسے جیسے دوہزار بائیس ویدھان سبح چناؤو نزدیک آ رہی ہے ویسے ویسے سبھی پارٹیاں پورے دمخم کے ساتھ چناؤو میدان میں اترنے میں لگ چکی ہیں سبھی جاتیاں اور ویعاپاری ورگ کا سمبیلن ہو رہا ہے وہیں سماجبادی پارٹی نے گورکپور میں ایک ستانی امارج ہال میں ویعاپاری سمبیلن کیا جس میں گورکپور جنپت کے ساتھ ساتھ دوردراز کے جنپت سے سیکڑوں کی سنگھیا میں سپاکارے کرتاؤں نے بھاگ لیا اس موکھے پر سماجبادی پارٹی ساہو راتھ اور مہات سبھا کے راستری ادھیاکش اور ویدھان پریشوت صدس سے جگ جیون پرساد نے کہا کہ آگامی دوہزار بائیس ویدھان سبح چناؤو میں سماجبادی پارٹی پورن بہومت کی سرکار بنانے والی ہے ورطمان کی بھاجیپس سرکار میں سبھی ورگوں کا دمان ہو رہا ہے کانپور کے ویعف سائیب منیشی گپتہ کی نرمم تاریکے سے پولیس کے دوارہ ہاتھیا کر دی گئی جس کا سماجبادی پارٹی پورزور تاریکے سے نندہ کر رہی ہے سرکار کے پوکرکیوں کو ہٹانے کے لیے ہم کو جاپائی سامان کریں جاپائیوں کو اور ہم جانتا کو ایک کر کے اکھیلے جی کو اردانے کے لیے ہم جانتا صحیح امیت کریں گے وہیں آیودھیا میں ہونے والے سی ام یوگی کے چھے دی واسیہ دیپ دیپ اوتصاف کی تیاریوں کو انتیم روپ دینے کا کار اس وقت شروع ہو چکا ہے عوض وشو ویدیالے اور نگر نگم تیاریوں کو انتیم روپ دینے کا کار اس شروع کر چکا ہے کل 23 اکٹوبر کو رام کی پوڑی پر دیپوں کے چنہی کرن کا کام بھی شروع کر دیا جائے گا آیودھیا کے 32 گھاٹوں پر 9 لاکھ دیئے جلانے کی تیاری ہے جس میں 7 لاکھ 55000 دیئے رام کی پیڑی پر عوض وشو ویدیالے کے 12000 والنٹیر جلائیں گے یہی نہیں سبھی والنٹیر کا پردھان بھی الگ ہونے والا ہے یا الگ روپ میں نظر آئیں گے اس کے لئے عوض وشو ویدیالے کے نورل ادھکاری پروفیسر شیل اندر برما اور نگر نگم کی آیوکت ویشوال سنگھ نے تیاریاں شروع کر دی ہے نگر آیوکت ویشوال سنگھ نے بتایا کہ آیودھیا کا دیپوٹساو ایتحاسک درشتی سے ہم سبھی کے لیے بہت مہت دوپون ہے صاف صفائی سے لے کر بچھانے کا کاری بھی اس وقت شروع ہو چکا ہے جہاں پر چھ دیو سے دیپوٹساو ایک نومبر سے شروع ہو جائے گا اور چھ نومبر تک آئیو جت کیا جائے گا مکھے دیپوٹساو کا پرف چھوٹی دیپاوالی کو تین نومبر کو منع جائے گا جس میں مکھے منتری یوگیاد اتنات کے ساتھ ان کے کیابنٹ بھی موجود رہے گی ایوڈھیا میں اس بار دیپوٹساو کا وشیش مہتو ہم لوگ رکھ رہے ہیں ابھی ابھی پورا دیش بہت بڑے بیماری اور کا جو ایک پینڈیمک چل رہا تھا اس سے ہو رہا ہے اور اس بار دیپوٹساو میں لوگوں میں کافی ارساہ ہے اور ہم لوگوں کو پورا وشواس ہے کہ بڑی سنکھیا میں شردھالو اس بار ایوڈھیا آئیں گے اور اس فرم پہ جو مانمی اپردان منتری جی کا اور مانمی اپردان منتری جی کا نردیش ہے نو لاکھ دیے جلائے جانے کا ہم لوگ پشلے سبھی ریکارڈز کو توڑتے ہوئے نو لاکھ دیے جلانے کی تیاری کی جا رہی خبر ان ناؤں سے ہے جہاں مشن شکتی کے تحت ان ناؤں کی پرتبھاوان بیٹیوں نے زلے کی کمان سمحلی ایک دن کے لیے ویکاز بھاون بھباگ میں بیٹیوں کے ہاتھ میں کمان رہی انہوں نے سیڈیوں کی کورسی سمحالتے ہی پت پر پیٹھتے ہی مہیلاؤں اور بیٹیوں کے کلیان کے لیے افسروں کو دشا انردیش دیئے کئی شکایتیں سن کر انہوں نے ستارت بھی کیا گیا انہوں نے کہا کہ سبات میں مہیلاؤں اور بیٹیوں کو مہتپورن ستھان دیا جائے سانگیت اک بھومی کا کے نروہان کا زلے میں ایک بڑا آئیوجن ہوا ادھیکاریوں نے بھی مشن شکتی کے اس کارکرم میں بیٹیوں کو آوشک جوانکاری دی نشن شکتی کے تحت چھاتراؤں کو مکھ ویکاز ادھیکاری کے پد پر ایک دن کے لیے تینات کیا گیا نگر کے سرسوتی ویدیہ مندر میں باروی میں پڑھنے والی چھاتراؤں نے سیڈیو پد کی کورسی سمحالی تو ایک شکایت کرتا نے کھڑنجے کی شکایت لے کر پہنچا جہاں ادھیکاریوں کو توریت کاریوائی کے لیے نردیشت کیا گیا چھاتراؤں نے بتایا کہ کورسی پر بیٹھتے ہی گر وہ انہیں محسوس ہو رہا ہے اور ایک دن کے لیے سیڈیو بنی انشی نے بتایا کہ آئی ایس پد بہت ہی گوروانویت ہوتا ہے محلہ پرانے والی باروی میں پڑھتے ہیں پرگتی شیل سماجوادی پارٹی پرسپا کے راستری ادھیکش شیوپال سنگھ یادف رتابگر پہنچے یہاں ویدان سبح چناؤں میں گٹ بندھن کے سوال پر انہوں نے جواب دیا کہ سبھی سمان ویچار دھارا اور سیکولر پارٹیوں کے ایک ہونے کا لگتار پریاس جواری ہے تاکہ بھاجپا کو ہرائے جا سکے پرگتی شیل سماجوادی پارٹی کے مکیش شیوپال سنگھ یادف سماجک پریوتن جت یاترہ کو لے کر زلے کے دیلہو پورستھت وشونات گنج پہنچے جہاں جن سبح کو سمبودھت کرتے ہوئے یہاں کے بھوپیا ماؤں میں پورا پردھان آلوک سنگھے نیترتو میں جن سبح کو سمبودھت کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ یوگی سرکار پر انہوں نے جم کا نشانہ ساتھتے ہوئے کئی آروپ لگائے جہاں پر انہوں نے بتایا کہ سوبے میں کانون ویوستہ اس وقت پوری طرح سے دوست ہو چکی ہے سرکار پوری طرح سے فیل ہو چکی ہے اس لئے اس بار سرکار پردیش میں جنت آبدلاو چاہتی ہے ساماجک پرورتر رات ہمارا چلا ہے ستہ پر ترسان کے لئے اب یہ رات ہمارا پورے اتر پردیش کے ہاتھ کے لئے جانے گا اور اور پرتابگاڑ میں تو انتنا جن سمو ہے دیکھنے کو مل رہا ہے ہر جگہ میں سواگت ہو رہا ہے تو جنتا پہنے ہمارے پرورتن رت کے عمر پڑی ہے تو پرتابگاڑ میں ساماجک پریورتن رت یاترہ کا آیوجن کیا گیا ہے جہاں پر شپال سنگھ یادو نے جم کر یوگی سرکار پر نشانہ سادھا ہے آپ کو بتا دے کہ جن سبا کو سمبودھت کرتے ہوئے شپال سنگھ یادو نے بیان دیا کہ اس وقت اتر پردیش میں کانون ویوستہ پوری طرح سے دھوست ہو چکی ہے اور جنتا اس بار اتر پردیش میں بدلاف چاہتی ہے جہاں انہوں نے بتایا کہ جنتا ہم کو اس بار پون بہومت سے چننے والی ہے اور ہم جنتا کے بھروسے پر بھی خرا اتریں گے اگلی خبر مینپوری سے ہے جہاں مینپوری پولس کو سفلتا ہاتھ لگی ہے آپ کو بتا دے کہ ٹپے بازوں نے بدھونہ خگریہ روڈ پر بھٹے پر مزدوری کرنے والے یوک جو نل پر نہا رہا تھا تب ہی تین ٹپے باز موٹر سائیکل پر ریکی کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئے اور آپ کو بتا دے کہ شاہد کا کرتا اٹھا کر وہاں سے بھاگ گئے کرتے میں ایک موبائل فون اور بائیس ہزار روپے اور ڈرائیونگ لائسنس تھا جس کے بعد وہ اسے موقع سے لے کر فرار ہو گئے ہیں وہی پر آپ کو بتا دے کہ فریادی نے پولس تھانے میں پورے ماملے کے شکایت درج کروائی جس کے بعد پولس نے آج تینوں اپیوکتوں کو گرفتار کرنے میں بڑی سفل تا حاصل کی ہے تیرہ دن پہلے ایک بھٹھا ہے کس نے تھانا چھتی میں پڑھتا ہے وہاں پہ ایک دیکھتی نہا رہے تھے اور اپنا کپڑا نکالے ہوئے تھے دو تین اگیات بائیس ہوا رائے اور ریکی کر کے بھیرے سے ان کا کپڑا لے کے چلے اس کپڑے میں ان کی موبائل تھی کچھ پیسے تھے اور جب یہ سوچنا پولس کو ملی ترانت ترکال گٹنا شتر کا نرچن کیا گیا شاہ جہاپور کے کلان تحصیل شتر کے پر اور علاقے میں گاؤں دہیلیا میں پر اور لکشمنپور سمیت کئی گاؤں میں بار کا پرکوپ لگاتار بڑھتا دکھائی دے رہا ہے جس کو لے کر گرامیڑ کافی چنت دکھائی دے رہے ہیں جہاں دیکھو وہاں پانی کی پانی اس وقت دکھائی دے رہا ہے صرف پانی مٹ میلا ہی نظر آ رہا ہے دہیلیا گاؤں میں کچھ لوگوں کے گھروں کے پاس تک پانی پہنچ چکا ہے اور وہ گھر نہیں چھوڑنا چاہتے کئی جگہوں پر گھروں کے حالات ایسے ہیں کہ پانی گھروں کے اندر گھوچ چکا ہے اور گھروں میں رکھا سارا سمان برباد ہو چکا ہے بھاری بارش کے بعد باندوں سے چھوڑے جا رہے ہیں پانی سے رامگنگا ندی میں بار جیسے حالات ہو چکے ہیں جو اس وقت بے کابو ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ رامگنگا میں اس وقت دو لاک پندرہ ہزار کیوسک پانی چھوڑ دیا گیا ہے جس کے بعد سیکڑوں گاؤں بار سے پر بھارت ہو چکی ہے سڑ کے جل بگد ہو گئی ہے ہزاروں ہیکٹیر کی خیتوں میں کھڑی فسلے بھی اس وقت خراب ہو چکی ہے گھر میڑوں کا کہنا ہے کہ اگر ایسے ہی پانی بڑھتا رہا تو کئی اور گاؤں بار کی چپیٹ میں آ جائیں گے ہزاروں طرف سے کافی انتیام کیے گئے ہیں یہاں پر جو لیک پاس آئے ہوئے ہیں انہوں نے یہ لوگوں کا محبجہ کے لیے ساموک لکھ لیا گیا ہے کیونکہ سبھی لوگوں کی فسلیں چلی گئی ہیں اور یہاں پر کس طریقے ساپ کو دکتے ہو رہی ہیں پانی لگاتار بڑھ رہا ہے یہاں پانی بڑھنے سے ہماری فسل پار اس طرح بکھڑی ہوئی ہے جسے اس طرف لانے بہت دکتے ہیں سارے پانی بڑھا ہوا ہے اور یہاں پر کوئی پھلیا گیا ہے کوئی پروند نہیں ہے یہ پانی اتر کے جانا پڑتا ہے کبھی اتنا زنا پانی ہے جیسے کہ سرکار کی طرف سے یہ آدیس آئے ہوئے ہیں جن جگہوں پانی جا رہا ہے ان کے لیے آسرہ استل بنوائے جا رہے ہیں رہنے کے لیے ان کو نیچ لے استروں میں علاقوں میں ساترکتہ دی جا رہے ہیں کس طریقے سے یہاں پر پچاس نبیتک انتظام کیے گئے ہیں یہاں پر کوئی آسرہ استل نیمنبایا گیا ہے یہاں پر بس ایسے ہی لیکپاس ہم آئے ہیں بس امو بجے کے لیے جو پسشنگی پسلے گئے ہیں ان کے لیے نام ہم لکھ رہے ہیں انہیں ساموکی روپ میں لکھ لیا کیونکہ سبھی لوگ پسلے گئے ہیں اور کوئی انچہ ہم نہیں ہیں یہ سامسیہ آئی ہے گنگا جی کا جالہ استر بڑھ رہا ہے ستری چھالی تیسانوں کی بھتار دوب چکی ہوئی ہے یہاں پہ آنے جانے بہت دکت ہے گاؤں کے کارین میں پانی یہاں چکا ہے اور یہ دیکھ رہے پچاسی میٹر ہوگا لگ بڑک گھنگا کی راعت اور بس گھنگا جی رمجلو یہ گاؤں میں ہی آنے واقعا یہاں پہ کوئی ساسن کے طرف سے کوئی انتظام کیے گئے ہیں ساسن کے طرف سے ابھی تو کوئی انتظام نہیں کیے گئے ہیں کوئی انتظام یہاں بہت ساری دکتیں ہیں جب سے بارش شروع ہوئی ہے اٹھارہ تاریخ کو بارش ہوئی تھی اٹھارہ تاریخ سے اب تک جو ہے گاؤں میں کسی گھر میں روٹی بنتی ہے کسی گھر میں نہیں بنتی ہے جنتہ اس افسوس میں ہے کہ کیا ہوگا کیا ہونے بالا ہے جو گھر سے گھنگ گلہ تھا وہ بیٹ کی کھیتوں میں لگا دیا کھیتوں بالا جاتھوں پکا جو ہے وہ ندی میں جا رہا ہے وہ بارش میں سڑ رہا ہے پڑا کھیتوں میں پانی بڑا ہوا ہے دھان اور باجرہ سڑ رہا ہے سڑ رہا ہے دھان باجرہ گھنوں تلی تلی کی جو ہے سب فتل چلے گئے اوڈ چلو گو دھان سب چلو گو باجرہ سب چلو گو بار بہت باندھیر ہے پانی جو ہے دھان گھسگو ہے اس کے لئے کوئی بیوستہ نہیں ہے ناو کی نہ بوٹ کی کوئی بیوستہ نہیں ہے چار اکڑ دھان چلو گو ہمارا چار اکڑ چلا گیا ہے اچھا یہاں پر کوئی پریساسن نے کوئی انتظام کی ہے آپ کو رہنے وائنے کے لئے پانی لگاتا بڑھ رہا ہے کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ سائتہ ہوا ہے ہماری جو بھائی کچھ آرام ملائیں یہ فائدہ ملائیں پانی بڑھ رہے سے بہت سمجھے ہیں بادرہ دھان کی فسل سب جائے رہی ہے اور پہلے تو با میں برسات میں ڈوب گئے اس کے بعد سیلام میں سب ساری فسل نشت ہو رہی ہے اب سرکار سے مانگ ہے کہ کچھ کو تسائتہ میری جیسے پسو کے چارہ کی سمجھ سے آئے اور اپنے موجودوں کے لئے وہ بہت بڑی سمجھ سے آئے ہم لوگوں کو آج سے تین دیر پہلے یہ ایلٹ کیا گیا تھا کہ بادرہ آنے والی ہے سبھی گاؤں یہ سوٹرہ کر دیا جائے ہم نے دکی کے مادن سے لوگوں سے بیفتی کر مل کر گاؤں میں گھوم کر سبھی باہوگت کرا دیا گیا تھا پہلے سے ایلٹ کر دیا گیا ہے بادرہ آنے والی ہے مہترہ تھانا کتوالی شیطر کے سونکھ روڈ پر ایک پیپل کے پیڑ کے نیچے شانی دیو کا مندر ہے جس کی آستھا کئی ورشوں سے چلی آ رہی ہے اس آستھا کے دوران اچانک آپ کو بتا دے کہ کچھ چور شانی دیو کی مورتی کو اکھاڑ کر لے گئے اس دوران جب بھکت لوگ سبھے مندر میں پوجا ورچنا کرنے پہنچے تو مندر پرانگن میں بھکت نراش ہو کر کوسنے لگے اور کافی ناراض دکھائی دیئے اس گھٹنا کی سوچنا جب کرشنا نگر پولیس کو ہوئی تو چوکی پرباری کرشنا نگر دوارہ شانی دیو مورتی چوری کو لے کر گھٹنا کی باری کیسے جاج کی اور سی سی ٹی وی فوٹیج خانگال کر پولیس کو پورے ماملے کی جاج کی آدیش دیئے گئے اور اسی کے ساتھ اتر پردیش کی خبروں میں فلحال اتنا ہی دیش دنیا کی باگی کے تمام خبروں کے لیے بڑھے رہی ہو ہمارے ساتھ نمشکار موسیقی